موسیقی اسکالرز ایم فیل گیجویٹ ڈاکٹرز میردی کر شعبوں میں سینکڑوں کی تعداد میں فارغ تحصیل ہونے والے طلب و طلبات عملی زندگی میں دکھی انسانیت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں مہیدین اسلامی یونیورسٹی اور میڈیکل کالج نہ صرف نوجوان نسل میں علم کی شمع روشن کر رہے ہیں بلکہ ان تعلیمی اداروں نے سینکڑوں کی تعداد میں ملازمتیں دے کر بے روزگاری کے خاتمے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے اسلامی میڈیکل کالے کے زیرے احتمام پانچ سو بسنوں پر مشتمل ہسپتال سے بھی لاکھوں افراد کو علاج موالدے کے سہولیات مجسرہ رہی ہیں یہ سارا کریڈٹ پیر علاو دن صدیقی کو جاتا ہے آج خواتین کا عالمی دین ہے خواتین کے حقوق اور بقات دین اسلام میں پوشیدہ ہیں دین اسلام نے خواتین کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیئے حکومت آزاد کشمیر خواتین کے حقوق کو احترام میں کوئی دقیقہ فرغزاشت نہیں کرے گی مہیدین اسلامی یونیورسٹری اور میڈیکل کالے کے متعلق جملہ مسائل و معاملات اور ضروریات ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا چونکہ مہیدین اسلامی میڈیکل کالج کے لیے میں نے بطور وزیراعظم سنگی بنیاد رکھا تھا اور آپ اس کے کانوکیشن میں بطور مہمان اخصوصی شریک ہوں ان خیالات کا اظہار انہوں نے مہیدین اسلامی یونیورسٹری عزاج مکشمیر کے میڈیکل کالے کے کانوکیشن سے بحیثیت مہمان اخصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا کانوکیشن سے چانسلر مہیدین اسلامی یونیورسٹری پیر سلطان العرفین صدیقی العظری چانسلر بھیرہ شریف یونیورسٹری پیر امین حسنات وائس چانسلر مہیدین اسلامی یونیورسٹری اور میڈیکل کالج ڈاکٹر آصف ممتاز سکھیرہ اور پرنسپل ڈاکٹر عبدالعیم نے بھی خطاب کیا جبکہ اس موقع پر ایم ڈی ایچ اے کے ٹی جی چودری محمد منشا نقشبندی کے علاوہ میرپور سے سیوت سوسائٹی کے چیدہ چیدہ افراد اور مختلف سرکاری اداروں کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی پیکنیوز میرپور آزاد کشمیر